السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسی ہیں آپ صرف خیرے سے ہیں امید کرتی ہوں اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہ ہم صرف بہت ٹھیک ہوئے اللہ بہت اپنے گھروں میں آباد رکھیں خیر و آفید اسلام کے ساتھ رسک اس جگہ سے نصیب فرمائے خیر و آفید کے ساتھ جگہ سے گمان دی رکھو آسان رسک نصیب فرمائے اللہ بہت تربیت اور کی فائیت اور ہدایت نصیب فرمائے ہم صرف کے لئے آمین صرف آمین یہ آج آپ کو دکھا رہیں اپنی پوٹھوس جو ہے گولڈن پوٹھوس اس کی گروت ماشاءاللہ آپ یہ چکھے جیے اور آپ یقین جانئے کہ یہ پچھلے سال ناسٹ ایرز ہم نے کٹنگ سے ہی لگائی تھی میری فرنڈ میں میں پاس کٹنگ دوئے جی تھی اور اس کو بس میں نے یہ تقیبا 12 انچ کا پوٹ ہے اس میں اس کو لگا دیا تھا اور ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں ابھی میں بتاتی ہوں اس کا سیکرٹ کہ یہ کیسے اتنے بیگ گلیوز یہ دیکھیں ذرا چیک کیجئے اس کے بیگ گلیوز اور اس کے بیوٹی اور اس کے کلر خوبصورد یہ دیکھیں آپ سائز یہ دیکھیں لاسٹ ہے اس کا یہ والا آہ گلیف دیکھیں آپ یہ بڑے بڑے تقیبا یہ ایک ایک فٹ یہ دو ہوں گے اور اس پرے میں کیا ڈالتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ آپ دیکھیں گا ماشاءاللہ یہ اتنی بڑی ہوتے لے اس پر سب سے پہلے اگر آپ نے اپنے منی پلانٹ کے بیگ لیف کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس میں لگانے پڑے گی یہ موسٹک اس کو یہ منی خود ہی تیار کیا تھا یہ دیکھیں اس پرے نارین کا خست جو ہوتی ہے وہ بھر کے اس کے اوپر میں نے ایک نیٹ تھی میں نے پاس تو بیڈ شیڈ تھی اس کی کٹ کے اور میں نے دیکھیں یہ ایسے بنا دے تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو موسٹر مل رہا ہے ادھر سے اس کی جو روٹنگ ہے نا دیکھیں کیسے یہ نارین کی خست میں اس کو موسٹر مل رہا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اس میں تھوڑا سا لے کے میں یوریا یوریا لے کے تھوڑا سا اور ایک لٹر باٹل لے کے اس میں صرف ہاف چمچ ہاف ٹی سپون اور اس کے سب لیوز اور سپیشل یہ جو سکین سٹک ہے اس پہ ضرور سپریئے کر دیتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے نیٹریشن ملتا ہے اس سے جو ہمارا پودا ہے نیٹریشن لیتا ہے اس سے ڈبل خوراک ملتی ہے ایک دو سوائل میں سے اس کی پورٹ میں سے اور دوسرا ہر نوڈ ایریا سے یہ خوراک لیتا ہے اس ٹک کے ذریعے اللہ فاق رسک پہنچانے والے ہیں وہ کسی کا محتاج جوڑنا ہے مگر دیکھیں یہ اقل مندی ہے اقل مندی ہم نے اختیار کرنے ہیں اقل مندی کے مدار نہیں کرنا ہونا وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ پہلے جب کا ارادہ ہوتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے سب سے زیادہ محبار اور نہایت رہن کرنا رہا ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی پورس ہوتی اب اس کی جو یہ سوائل ہے وہ میں نے کیسی تیار کی تھی یہ ویل ڈرین سوائل تیار کی تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں میں کیا ڈالتی ہوں یہ آپ دیکھیں انڈوں کے چھنکیں ہیں اور چائے کی پتی ہے صرف اس میں تقریباً دو دو انٹ کی لیئر لگی ہوئی ہے انڈوں کے چھنکیں اور چائے کی پتی یہ دیکھیں ہمارا مانسٹیرا یہ بھی دیکھیں یہ دوسری دوسرا پلانٹر ہے اور یہ ہے تیسرا پلانٹر ہمارا یہ دیکھیں گا ماشاءاللہ اس کو بھی دکھاتے ہیں آپ دیکھ چکے ہیں تقریباً دو ویڈیوز ہیں مانی پلانٹر میں آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی کتنے پیکنے یہ آپ چلیں ادھر سے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ لیٹس چیک کریں بس سیکرٹ یہ ہی ہے جو میں نے آپ کو اس کا بتا دیا اب ہم اس کو بھی کٹنگ سے لگا لیں گے دیکھیں کتنی اوبر برون ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے کٹنگ سے ہی لگایا ہے اس بوٹل میں ادھر سے لے کے میں نے ایک سٹم بسس میں اس بوٹل میں رکھ دی تھی اور اس کے اوپر سوائے ڈال دی اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری یہ بوٹل تیار ہو گئی یہ آپ دیکھیں گا دیکھیں کہوں تک جا رہی ہے ایک بوٹل یہ ہے ہماری سنگونیا سپائٹر پلانٹ آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو لائک کر دیں لائک تو بنتا ہے دیکھیں اپنے بگ لیڈز ہیں لائک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گا اس کے سٹم اور صرف یہ تکیب ان بارا یا تیرا چیدہ انس کا پورٹ یہ آپ دیکھیں گا یہ آپ دیکھیں گا یہ دیکھیں بس اس پورٹ میں ہیں اپنے بگ لیڈز تو آپ بھی اپنے اسی طرح بگ لیڈز کریں دیکھیں اس پہ موسٹک لگانا سب سے ضروری ہے یہ آپ نے دیکھیں اس پہ موسٹک لگی ہے تو اس پہ دیکھیں کیسے روٹس نکلے ہیں دیوار پہ چپک گئی ہے اور یہاں دھوٹ نہیں آتی اس دیوار پہ دھوٹ نہیں آتی بلکل بھی یہ آپ دیکھیں گا یہ والا ایریا ہے دیکھیں اس کی روٹس کیسے دیوار کے چپک گئے ہیں دیکھیں آپ کدھر سے دیکھیں تو آپ کو کیسے لگی نئے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی پلیز اس کو لائک شیئر کمنٹس اور سبسکراب بھی کیجئے گا پلیز دیکھیں اس کے سٹن کیسے نکل کے آ رہے ہو اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ بگ لیوز میرے سہن میں کیسے لگے مردان اور وہ بھی golden photos اوکے نافیز